اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بجیز انفو چینل آج کی میری یہ ویڈیو ایک عام سے ٹاپک پر ہے لیکن یہ ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو برس کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ انہیں کون سے برس یعنی کون سے پرندے سے سٹارٹ کرنا چاہیے ایسے لوگ جو برس کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ بجری توتوں یعنی آسٹریلین توتوں سے آغاز کریں آسٹریلین توتے بہت بیسٹ ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو برس کا شروع سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں برس پالنا چاہتے ہیں نہ صرف اپنا شروع پورا کرنا چاہتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کی سائیڈ انکم بھی شروع ہو جائے تو ان کے لیے آسٹریلین توتے ایک بیسٹ آئیڈیا ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ برس کا کام صرف آسٹریلین توتوں ہی سے کیوں سٹارٹ کیا جائے بہت سے ایسے پرندے ہیں جنہیں رکھ کے برس کا شوک پورا کیا جا سکتا ہے برس کا کام کیا جا سکتا ہے آسٹریلین توتے ہی کیوں لیکن یہاں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ اپنے برس کا کام آسٹریلین توتوں سے سٹارٹ کریں یعنی بجری توتوں سے اپنے برس کے کام کا آغاز کریں اپنے پرندے پالنے کا شوک آسٹریلین توتوں سے شروع کریں یاد رکھیں کہ آج کل کے جتنے بھی بڑے برڈس لیور برڈ فینسیر ہیں جن کا بڑا نام ہے انہوں نے بھی کبھی نہ کبھی اپنے برڈس کے شوق کا آغاز آسٹریلین توتوں ہی سے کیا تھا اور ایسا ایسا وہ گروہ کرتے رہے اور دوسرے برڈس پر کرمڑ ہوتے رہے لیکن ان کا آغاز بجری توتوں ہی سے ہوا تھا اور آج وہ برڈس ہوبی میں سب سے بڑے نام مانے جاتے ہیں بجری توتے یعنی آسٹریلین توتے پاکستان میں سب سے زیادہ پالے جانے والا پالتو پرندہ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ پالا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کافی کلرفول پرندہ ہوتا ہے کافی سستہ ہوتا ہے اور بہت آسانی سے بریڈ کرتا ہے اسے پالنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی اور یہ بڑے پیمانے پر پالا جا سکتا ہے اور چھوٹے پیمانے بھی پالا جا سکتا ہے کم سے کم حرچ پر اسے آپ رکھ سکتے ہیں اور آسانی یہ بگ جاتا ہے اسے رکھنے میں آپ کو کسی قسم کا مشکل کا سامنا نہیں ہوتا اس کی بریڈ لینا بھی کافی آسان ہوتی ہے اور اس سے نہ صرف آپ اپنے پرندے پالنے کا شوق پورا کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس سے سائیڈ انکم کا ذریعے بھی بنا سکتے ہیں بہت کم جوڑوں سے سٹارٹ کر کر آپ اچھی حاسی سو پیر تک کی کالونی بھی بنا سکتے ہیں بڑا شیڈ بھی بنا سکتے ہیں اور عام نسل سے لے کے اس کی ایکسپینسیو یعنی مہنگی نسل تک بٹری توتہ رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ جو برس کا شوق کرنا چاہتے ہیں پرندے شوق کے طور پر پالنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پرندے کا شوق بھی کریں اور یہ شوق ان کی سائیڈ انکم کا ذریعہ بھی بن جائے تو آسٹریلین توتے پرندوں کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی مارکٹ کافی اچھی ہوتی ہے یہ ہاتھوں ہاتھ بگ جاتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مارکٹ میں لے جا کے بیچیں بلکہ یہ اتنا آسانی سے بگتے والا پرندہ ہے کہ اگر دو چار جوڑے لے کر آپ گلی سے بائے نکلیں تو کوئی نہ کوئی گاہک آپ کو مل ہی جاتا ہے اور آپ اسے آن لائن بھی آسانی سے بیچ سکتے ہیں پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کم سے کم پیسوں میں کوئی کام شروع کیا جائے اور اس سے ایک مناسب ارننگ بھی ہو جائے اور اس پہ زیادہ خرچہ بھی نہ ہو تو اس لحاظ سے آسٹریلین توتے کافی اچھے رہتے ہیں آپ کافی کم پیسوں میں یہ پرندے خریر کر رکھ سکتے ہیں ان پہ زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا اور مناسب داؤوں میں یہ بھگ بھی جاتے ہیں کافی آسانی سے بھگ جاتے ہیں آسٹریلین توتے یعنی بجی توتوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی دشواری نئے فینسیر کو پیش نہیں آتی ان کا پالنا کافی آسان ہے اس میں میل فی میل کا کنفرم کرنا کافی آسان ہے ان کی ڈائیٹ بغیر کا خیال رکھنا کافی آسان ہے اور ان سے بریڈ بھی کافی آسانی سے لی جا سکتی ہے چند جوڑوں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سیٹ اپ کو بڑھا سکتے ہیں اور اس سیٹ اپ کو بڑھا کے اپنے جوڑوں کی تعداد بڑھا کے اسے سیل کر کر چھوڑے آسٹیلین توڑوں کے پالے ہیں تو آپ ان سے چند مہینے تک یا ایک سال تک بریڈ لے کر تقریباً بیس سے پچیس پیر بلکہ اس سے بھی زیادہ پیر بنا سکتے ہیں اور اس پورے سیٹ اپ کو سیل کر کے آپ لب برٹ پہ یا کاؤکٹیل پہ کنورڈ ہو سکتے ہیں اور آپ انہی پرندوں سے کما کر اچھے اور مہنگی نسل کے پرندے خرید سکتے ہیں اور اس طرح نہ صرف اپنا برٹ کا شوق بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنا برٹ کا کام بھی بڑھا سکتے ہیں آسٹیلین دوتوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس برٹ سے آپ سیکھتے ہیں اس برٹ سے آپ پرندوں کے مطلق سیکھتے ہیں کہ برٹ سے بریڈ کیسے لی جا سکتی ہے برٹ کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں کون سے مصممے کون سی بیماری برٹ کو لگ سکتی ہے اور کیسے اس بیماری سے برٹ کو بچائے جا سکتا ہے برٹ سے اچھی بریڈ کیسے لی جا سکتی ہے اور بریڈ کے دوران اس کی کیسی کیئر کرنی چاہیے کہ ہم اس سے اچھی بریڈ لے سکیں اور اس کے علاوہ آپ کس طرح اپنے برٹ سیٹ اپ کو بڑھا سکتے ہیں اور کافی چیزیں آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں جو آگے چل کر آپ جب مہنگے برٹ پالتے ہیں آپ کے کام آتی ہیں لیکن جب آپ سٹارٹ ہی مہنگے برٹ سے کرتے ہیں اور آپ کو برٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا تو آپ سٹارٹ میں ہی کافی نقصان اٹھاتے ہیں اور اس طرح آپ کا شوق شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا کافی پیسہ اور وقت برباد ہو چکا ہوتا ہے اور آپ توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ برٹ کا کام نہیں کرنا کیونکہ برٹ کا کام ایسا نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا کے لگتا ہے اس لیے نئے پینسیئر کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جب بھی سٹارٹ کریں آسٹیلین دوتوں سے سٹارٹ کریں تاکہ انہیں آغاز میں نقصان نہ ہو وہ اس پرندے سے نہ صرف اچھا ان کر سکیں اچھا کما سکیں بلکہ اس سے سیکھ کر دوسرے مہنگے اور ایکسپینسیف برٹ پر کنورڈ ہو اور یہی آسان طریقہ ہے برٹ کا بزنس سیکھنے کا برٹ کا بزنس کرنے کا اور برٹ کا شوق بڑھانے کا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمیٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اوکے اللہ حافظ